آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں مسلم لڑکیوں کے نام اور میرا ویڈیو کا پارٹنمر 238 ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اردو کے ساتھ ساتھ نام لکھنا بھی سکھاؤں گا تو چلی شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزاری چیئے ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو لال کلڑ کا یہاں پہ بٹن دیا گیا ہے سبسکرائب کا سبسکرائب کر کے اور بیل کو دبا کے آل کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور سب سے پہلی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکیں تو چلی شروع کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں میں لکھ رکھاؤں 238 یہ پارٹ ہے میرا ویڈیو کا سب سے پہلا نام لکھتے ہیں عابیدہ ہم یہاں پہ اسپلنگ جو ہوتا ہے ہجہ نہیں لکھیں گے بلکہ ملا کے ہی لکھیں گے عابیدہ کے اندر عائن علیف عابادالہ عابیدہ اس کو ہم کیسے ملائیں گے عائن علیف زبرعا با اور دال اور یہ چھوٹی ہا اور یہاں پہ ہا کا شکل دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا عابیدہ ہو جائے گا یہاں پہ ہا کا شکل نہیں ہوگا بلکہ گلتی ہو گیا یہ با کا شکل ہوگا عابیدہ عائن علیف بادالہ عابیدہ اسی کو ہم اگر ہندی کے اندر لکھیں گے تو وہاں پہ آکار کا ہا کے جگہ پہ وہاں پہ آکار کا استعمال ہو جائے گا لیکن اردو کے اندر یہاں پہ ہا کا استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہا کے جگہ پہ ہا ہی جس کو ہا بولتا ہے ہندی کے اندر ہا ہی استعمال ہوتا ہے اور انگلیش کے اندر اچ استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جسے کہ عابیدہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں عابیدہ اگر اسی کو ہم ہندی میں لکھیں گے تو وہاں پہ آکار کا استعمال ہوگا اگر اسی کو ہم انگلیش میں لکھیں گے تو وہاں پہ آکار کے جگہ پہ ایک آئے استعمال ہو جاتا ہے لیکن اردو کے اندر تھا تلفظہ یہاں پہ ہا استعمال ہوتا ہے عابیدہ یہ ہو گیا اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں آصیفہ ساد فا اور یہ ہا دیکھیں اگر ہم ساد کو لے کر کے فا پہ لے لے کے آ جائیں گے پین کو تو پھر اچھا نہیں ہوگا بلکہ ہم یہاں پہ شوشہ دیں گے تاکہ ساد الگ ہو جائے اور فا الگ ہو جائے اور یہ فاؤنٹ ہے اسٹائل ہے یہ ہا کا یہ دیکھیں ہا جب مل جاتا تو اس کا شکل اس طریقے سے ہو جاتا ہے جب بیج میں آ جاتا تو اس کا شکل اس طریقے سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لکھتے ہیں یہ ہو گیا آصیفہ اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں عالیہ عالیہ کو عین الیفہ لام یا اور یہ ہا نیچے یہاں پہ یا کا نکھتہ ہم دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا عالیہ ہو جائے گا اب ہم اسپلنگ کے ساتھ لکھنا سکھتے ہیں اسی طریقے سے لکھتے ہیں الیفہ الیفہ کے اندر الیف لام یا اور یہ فا اور یہ ہا یہاں پہ یا کے اندر نکھتہ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ الیفہ ہو جائے گا گا اس کو انہوں کیسے ملائیں گے دیکھیں جب یا بیج کے اندر آجائے گا تو اس کا شکل بدل جاتا وہ نقطے سے جانا جاتا اور ان کے اندر ایک شوشہ لگا دینہ کے بعد ہم نقطہ دے دیں گے تو یہ دیکھیں اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ علی فلاں ا樣 انہوں لائی اور یہ فا اور یہ نیچے ہاں یہاں پر نقطہ دے دیں گے یا فا کا نقطہ د теперь کا ہو جائے گا؟ علی فا لائید، لا، یا ، یا کا شکل دیکھیں اس سے ہو گیا ایک شوشہ دینے کے بعد ہم نقطہ دے دیں گے تاکہ وہ یا کا شکل ہو جائے یا کا آدھا شکل ہوتا یہ ہو گیا علیفہ اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں آسیا علف مدعہ سین یا اور یہ ہا یا کے اندر دو نقطہ جائے گا جب یہ یا مل جائے گا تو یہاں پہ اس طریقے سے ہو جائے گا آسیا کو ہم کیسے لکھیں گے علف مدعہ سین یا اور یہ ہا نیچے تو یہ یا کا نقطہ دے دیں گے یہ ہو جائے گا آسیا ڈائریک سین دے کر ہم ہی سے نہیں کھین سکتے کیونکہ یہاں پہ تین حرف ہے ایک دو تین سین کا بھی شوشہ نکالنا ہے یا کا بھی شوشہ نکالنا ہے ہاں کے لئے بھی شوشہ نکالنا ہے تاکہ تینوں الگ ہو سکے اگر تین لگر کھینچ کے ڈائریک ہم مار دیں گے یاد دیں گے تو پھر یہ گڑ بڑ ہو جائے گا اچھا نہیں ہوگا بلکہ ان کو ان کا الگ الگ حرف کو کرنا ہے تو یہ ہو گیا آسیفہ آسیا ہو گیا اسی طرح قسم لکھتے ہیں امیرہ میں لکھا پہ امیرہ اس کو ہم کیسے ملائیں گے الیف میم یا اور را اور یہاں پہ ہا دے دیں گے یہاں پہ یا کا نقطہ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا امیرہ الیف میم یا امی راہ را امیرہ یہ بھی ہو گیا آپ کو غور کرنا جب بھی ہم لکھیں گے تو ان کو کس طریقے سے ملائیں گے اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم لکھ لیے اب ہم دوسرا نام لکھتے ہیں جس کا نام ہے آمینہ علف مدہ آمین نون اور یہ ہاں اس کو ہم کیسے ملائیں گے آمینہ علف مدہ آمین نون اور یہ ہاں تو کیا ہو گیا آمینہ ہو جائے گا یہ بھی ہو گیا اسی طرح قسم لکھتے ہیں بے نظیر کسی کا نام ہوتا ہے بے نظیر بے نظیر جو پاکستان کے اندر بے نظیر بھٹو کر کے بہت مشہور ہوتا لیڈر تھی اس کو ہم کیسے لکھیں گے بے نظیر بے کو ہم الگ کر دیں یہ یا کا استعمال ہے کہ ہم یا کو الگ کر دیں کیونکہ یا کے بعد یہ بڑی یا کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کے اندر نہیں ملتا ہے تو اس کو ہم الگ کر دیں گے لیکن کبھی کبھی اس کو ملا بھی سکتا ہے جب یہ مل جائے گا بے یا کے بعد کوئی بڑی یا کے بعد کوئی بھی حرف آئے لیکن ملتا نہیں ہے جب اس کو ہم ملائیں گے نا ملانے کے کوشش کریں گے تو وہ چھوٹی یا کے اندر کنورٹ ہو جائے گا لیکن ہم اس کو بڑی یا کی طرف پڑھیں گے بے یہ دیکھیں یہاں پہ میں ایک شوشہ اٹھا یہاں پہ اس لیے کیونکہ ہم کو یا دینا ہے اور یہ زا الگ ہو جائے اس لیے بے نظیر اس طرح قصہ لکھنا ہے ڈائریک ہم یہ لکھیں نیچے نہیں آ جائیں گے یہاں پہ ہم ایک شوشہ دیں گے یہ بھی ہو گیا اسی طرح قصہ ہم لکھتے ہیں کسی کا نام ہوتا ہے فیزا فیزا اس کو ہم کیسے لکھیں گے فازاد علیف میں بڑا بڑا اس لیے لکھ رہا ہوں کوئی کارن ہے میں چاہوں تو چھوٹا چھوٹا لکھ کر کے اس کے اندر میں بھڑ سکتا ہوں لیکن کچھ کارن ہے ایک صاحب جو ہے جو پچتر سال کے ہیں بلویندر سنگھ شاید نام تھا مجھے جہاں تک نام پتا ہے شاید یہی نام ہوگا ان کا سکھ برادری کے لوگ تھے جو کہ پنجاب یا حریانہ سے کول کیے تھے مجھے کہ بیٹا مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے میرا عمر 75 سال ہو گیا میں آپ کی ویڈیو کو دیکھتا ہوں مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے تو آپ ایسا کر بڑا بڑا لکھا کرو تاکہ مجھے دکھائی دے کوئی کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو میری ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے یوٹیوب سے رکھ لیتے ہیں اور وہ بڑے سکرین کے اوپر دیکھ کر کے پھر پڑھتے ہیں تو اس وجہ میں بڑا لکھتا ہوں تاکہ بڑے بزرگ لوگ جو ہیں میں عمردراز لوگ جو ہیں ضعیف لوگ جو ہیں تاکہ ان کو تھوڑا دکھ سکے اس وجہ میں بڑا لکھ رہا ہوں تھوڑا الفاظ جو ہوتا ہے وہ نام جو ہوتا ہے وہ کم بورڈ کے اندر آ سکتا ہے وہی چھوٹا میل کر دوں گا تو الفاظ زیادہ بن سکتا ہے لیکن یہاں پہ بڑا لکھنے کے قارن الفاظ کم ہو سکتا ہے کم ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں کو دیکھانا بھی ہے تو یہ ہو گیا فضا اسی طریقے سے ہم دوسرا نام دکھ لیتے ہیں جس کا نام ہے غزالہ غزالہ اس کو ہم کیسے ملائیں گے غین اور یہ زا علیف لام اور یہ ہا یہ غین کا نقطہ کیا جاگا غزالہ اسی طرح قسم لکھتے ہیں غفرانہ کسی کا نام ہوتا ہے غفرانہ غفرانہ اس کو ہم کیسے ملائیں گے غین فا را علیف نون اور یہ ہا یہ غین کا نقطہ یہ فا کا نقطہ غفرانہ تھوڑا میں جلدی جلدی اس بجے اس کر رہا ہوں کہ بیک گرانڈ کے اندر آپ کو آوازیں آ رہی ہو بچے لوگ کھیلنا شٹارٹ کر دیا اب یہ ٹائمنگ ہو رہا ہے تین بجے آہ شام کا تین بج رہا ہے بچے لوگ کا اسکول کا چھٹی ہوتا ہے تو وہ ہوتے ہیں پھر بچے لوگ کھلنا شٹارٹ کر دیتا ہے یہ سایڈ بھی کھلنا یہ سایڈ بھی کھلنا دونوں طرف سے ڈسٹ اپ ہو جا رہا ہے مجھے تو یہ ہو گیا غفرانہ اسی طریقے سے کسی کا نام ہوتا ہے حبیبہ حبیبہ اس کو ہم کیسے ملائیں ہا سب مل جائے گا با یا با اور یہ ہا کتنا آسان ہے یہ با یہ یہ با یہاں ہا با یا حبی با ہا با حبیبہ تو آج کے لیے میرا سبق اتنے ہی رہے گا امید کرتا ہم کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو دعا کر کے نوٹیفیکشن کو آل کر دیتا کہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڑ کر دو تو سبسکرائب پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو دیکھ سکیں دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا دوسرا چینل ہے شافیہ بلوک کے نام سے آپ لوگ ان کو بھی جا کے سبسکرائب کریں میرا ٹیلی گرام انشٹا گرام فیس بوک پیج میرا ویب سائیڈ ہے سب چیز کا لنگ ویڈیو کا ڈسکرپشن میں موجود ہے ہم آجا کر کے فولو اور سبسکرائب سبسکرائب کریں ملتنگری ویڈیو میں اللہ حافظ